نمسکر سواغتے ہیں آپ سبھی کا میوچل فنڈ ہیلپ لائن میں آپ کے ساتھ میں ہوں سواتی میوچل فنڈ ہیلپ لائن میں ہم آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دیتے ہیں ساتھ ہی آپ کو میوچل فنڈ سے جوڑی سبھی جانکاری بھی دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو وقت زیادہ نہیں کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا شو دیکھتے ہیں کہ آج کے شو میں خاص کیا ہے فکس ڈیپوزٹ یا پھر ڈیٹ فنڈ دونوں میں کہاں نیویش کرنا زیادہ فائدے مند ہوگا فرانکلین ٹیپلٹن کی سکیم میں فسے پیسے کب ملیں گے واپس کیا پیٹی اے مری کے ذریعے نپی ایس میں نیویش کرنا سرکشت ہے اور فنڈ نامہ میں آج ہم جانیں گے کہ سیکٹورل فنڈ میں کسے نیویش کرنا چاہیے اور کسے نیویش نہیں کرنا چاہیے اور آج سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رونٹا سیکیورٹیز کے سرٹیفائیڈ پینانشل پلانر ہرش وردن رونٹا ہرش بہت بہت سواگت ہے آپ کا شو میں کیسے ہیں آپ چلی پہلا سوال لیتے ہیں افدیش شرما جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں فون لائن پہ افدیش جی نمستے کہاں سے بات کر رہے ہیں سر نمستے میں میں بلاسپو 36 بار سے بات کر رہا ہوں جی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں جی میرے فادر کا عمر 58 ایئرز ہے سینئر سیٹیزنز میں وہ اور ان کا ریلوے ایمپلائن ہے اور ان کا جب اپروف 3 to 4 یرز بانکی ہے اچھا وہ ایکچولی سیونک کے بارے میں پوچھنا تھا 4 لیک سیونکہ ہے تو وہ ان کو افدی کرانا زیادہ بہتر رہے گا یا پھر میوچول فنڈ میں ڈالنا کیونکہ بینک ایمپلائی پاپا کو مطلب میوچول فنڈ میں ڈالوائے ہیں جو کہ میں نہیں چاہتا تو آپ کا کیا اس میں مطلب سیجیشن کیا ہوگا آپ کے پاپا کیا چاہتے ہیں آپ نے ان سے پوچھا ہے پاپا کو تو ایسے کچھ زیادہ آئیڈیا نہیں ہے مطلب میوچول فنڈ میں بہت ساری کٹیگری ہوتی ہے اور اس بی آئیڈ کی بہت ساری ڈیڈ سکیم سے تو نام آپ کو پتا ہے کس ڈیڈ سکیم میں گیا ہے پیسہ نام نہیں یاد ہے ایک سوال اور کتنے سالوں کے لیے انہیوش کرنا ہے مام ایکچولی وہ امرجنسی فنڈ پہ ہے تو ایسا کچھ اس نے مطلب یہ پیسے کی ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے پڑ سکتی ہے اب اس لحاظ سے اگر پیسے کی ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے ہرش تو ایف ڈی میں رکھنا بہتر ہوگا آئیڈونٹ ٹھنگ سو ایگیس ڈیڈ فنڈ زیادہ بہتر آپشن ہے پھر تو in fact فاتھی ڈیڈ فنڈ اور فنڈ کے جو بیسک کاریکٹریسٹکس ہیں بہت الگ ہے حالانکہ دونوں ڈیڈ نان ایکوٹی انوڈ ہوتے ہیں لیکن دونوں کی جو بیسک کاریکٹریسٹکس سے بہت فرق ہے پہلے میں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے بیسک ڈیفرنسز بتا دوں تو شاید افدیش کو یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ڈیفرنس کیا ہے اور کیوں وہ سوچنے کی ضرورت ہے جی تو پہلے ہے کہ جب آپ کرتے ہیں آپ اپنی بینک سے بہت سپیسیفکلی کہتے ہیں کہ مجھے ایک سال دو سال چھے مہینہ، تین مہینہ جو بھی آپ جتنے بھی تینیور کی پیچھ دپاوزٹ ہے آپ اترا تینیور بینک کو بہت سپیسیفکلی بتانا ہوتا ہے اور دوسرا آپ کو انویس کرتے ورکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے کتنا کمانے والے انویس کتنا ملے گا یہ آپ کو بینک پہلے ہی بتاتا ہے اب ڈیٹ میوٹیل فنڈ میں فرقیا ہے جب آپ انویس کرتے ہیں آپ کو کوئی ایسے سپیسیفک تینیور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تین مہینے کے لئے کرنا ہے پانچ مہینے، ایک سال، دو سال کچھ بھی سپیسیفک بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اوپن انڈیڈ ہوتے ہیں آپ اس میں سے ایکزیٹ بھی کر سکتے ہیں حالانکہ ایکزیٹ لوٹ وغیرہ پہ ایک بار ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ جمع کرتے ہیں اس میں جمع کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی تینیور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں فکسی پوزٹ کے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے تو یہ تو بہت ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اب جب ہم عبدیش کا سوال سمجھتے ہیں وہ کہنا ہے کہ مجھے امرجنسی کے لیے یہ سبھی بھی پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اگر یہ فکس دپوزٹ سے کمفوٹیبل ہے مجھے انویس کرنا ہے لیکن یہ جاننا ہے کہ مجھے بیاد کتنا ملے گا اور میں کوئی تینیور بھی شاید معلوم ہے تو کیا کر سکتے ہیں وہ اپنے بینک کے ساتھ ایک سویپ پیسیلٹی آن کر سکتے ہیں جس میں بینک ایک سویپ پیسیلٹی بنا کے رکھے گا اور جب انہیں چاہیے پیسے تو وہ ترنت نکل بھی جائیں گے تو یہ سویپ پیسیلٹی جو ہے یہ اگر کرتے ہیں تو سویپ پیسیلٹی بھی کر سکتے ہیں اگر جو آپ فلیکسیبیلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو میوچول فنڈ ان بیلٹ ہے کہ آپ ابھی جمع کر رہے ہیں جب آپ کو ریڈیم کرنا آپ نکال لیجئے آپ کو پانچ دن ہو سکتا ہے یا پانچ مہینے ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دونوں پروڈٹ ان کے سامنے آویلیبل ہے جہاں پہ یہ خود یا ان کے فادر کمپوٹیبل ہے وہ پروڈک لے لے تو زیادہ بہتر ہوگا یہ میں اپنے فادر سے یا تو یہ سوال کلیرلی پوچھنا چاہیے کہ آپ جب جمع کر رہے ہیں کہ آپ کو کتنا بیاج ملنے والا یہ پہلے سے جاننا ہے اگر ہاں بولتے ہیں تو فکس ڈپاؤزٹ ہو گیا اب یہ بولتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا کہ جیاز کتنا ملن لیکن فلیکسیبلیٹی ہونی چاہیے جب نکالنا چاہوں میں نکال سکتا ہوں اور اس میں کوئی فرنٹی نہیں لگنی چاہیے تو یہ دیکھ موچل فنڈ کی طرف کر سکتے ہیں ایک taxation point of view سے ایک ڈیفرنٹ پر صرف بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ موچل فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں اور تین سال سے زیادہ عوضی کے لئے آپ جب نکال کرتے ہیں تو جو ٹیکس لگتا ہے انکم پہ جو ٹیکس لگتا آپ کا وہ موچل فنڈ میں زیادہ بیٹر ہے بڑا کم لگتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے اچھا امومن ایمرجنسی فنڈ پاک کرنے کے لئے ڈیٹ کٹیگوری کے کون سے سکیم زیادہ بہتر ہوتے تو انفیکٹ سواسی سمپل سی بات ہے کہ آپ کو وہی سکیم اس میں جمع کرنا ہے جس میں آپ کو exit load نہ لگے کوئی بھی restriction نہیں ہو کہ اتنے دن کے اندر میں آپ نکالوگے تو کوئی cost لگے گا آپ کا تو ایسے کافی کٹیگوری کے فنڈ ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے امرجنسی فنڈ بولتے تو ہیں لیکن کئی بار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سال دو سال تک بھی امرجنسی نہیں ہونے والی in that context جورت پڑے نکال سکتا ہوں لیکن میں پیسے اگر آپ اوورنائیٹ فنڈ میں اگر لگاتے ہیں جو حالانکہ the shortest end of debt فنڈ میں اوورنائیٹ فنڈ ہو گیا لیکوڈ فنڈ ہو گیا آلٹرا شورٹ ترم ہو گیا لو دوریشن ہو گیا تو یہ چار essentially کٹیگوریز ہیں جس میں آپ امرجنسی فنڈ بول کے پیسے لگا سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بہت ہی میکلو دیریشن بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ریٹرنس اتنا ایسا جنریٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ شورٹ ترم فنڈ بھی لے سکتے ہیں منی مارکٹ فنڈ بھی لے سکتے ہیں جس میں اگزٹ کی فسیلیٹی ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ سکتے پوچے سے کمفورٹیبل ہے تو سیپن اکاونٹ کر لیں اپنے بینک کے ساتھ وہ بھی کر سکتے ہیں اگلا سوال لیتے ہیں ہمارے ساتھ راجیش جوڑ چکے ہیں راجیش جی نمستے کہاں سے بات کر رہے ہیں نمستے بومگے سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے ہم نے تیمپلٹن کے اس میں میچل فنڈ میں کچھ انویسمنٹ کی تھی تو ابھی انہوں نے کچھ شے سکیم بند کر دیئے جی سر اور انہوں نے ابھی کچھ لیٹر بھی بھی بھیجیا ہے کی میچل فنڈ ہولڈرز کا پرمیشن لے رہے کچھ جی تو اس کا کیا ہے ریڈمشن وغیرے کچھ منی ابھی لگایا ہے میچل فنڈ میں پر ریٹرن آنے کا کچھ دکھنے رہے چانس یہ ہے تو بہت ہی افسوس کی بات بہت لوگوں نے فرانکلین ٹیمپلٹن کے اچھے سکیم سے پیسے لگائے تھے اور اپریل میں ان کو بند کیا گیا تھا حالانکہ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک یونیٹ ہولڈر کی پرمیشن نہیں ملے گی مجورٹی کی تب تک آپ کو آپ یہ بند نہیں کر سکتے تو اب آگے کا راستہ کیا ہے کیا ٹائم لائن کیا سیٹ کی گئی ہے آگے کی سٹیپس کے لیے سواتھی ابھی بہت کلیر ہے کہ ابھی ٹوینٹی سکھ دیسیمبر سے ٹوینٹی ایٹھ دیسیمبر تک یہ یونیٹ ہولڈرز کو ووٹنگ کا ایک option دینے والے ہیں کہ آپ ووٹ کریں اگر آپ yes کرتے ہیں ووٹنگ اگر آپ وائنڈنگ اب کے لیے yes کرتے ہیں تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی teams بند ہے ویسے ہی رہے گی جیسے جیسے ان کا redemption آئے گا یا interest payments آئے گا یا جو وہ fair market value میں بیچ پائیں گے وہ اسے بیچیں گے اور جیسے پیسے آئیں گے وہ unit holders کو distribute کرتے رہیں گے تو یہ چیز کو ہو سکتا دو سال بھی لگے تین سال بھی پورا پیسہ واپس آنے تک میں لگے اگر آپ کرتے ہیں کہ winding up نہیں کرنا ہے which means fund house کو open کر دے جیسے آپ usually کوئی بھی mutual fund میں invest کرتے ہیں اور prevailing enemy میں اور جب ڈین کرتے ہیں اس دن کی اپ کو مل جاتی ہے تو اس کا صرف ہے کہ جو ان کے بارن پیٹر میں جسے invest کر رکھے انہیں بیچ رکھے بیچ آپ کو vote کرنا ہے جو بھی آپ کو صحیح لگے آپ وہ چیز سے vote کریے گا فرق کیا ہے وہ میں پاسی بلیٹی ہے جی کارن یہ ہے کہ جو invest رکھے وہ illiquid ہیں اور اگر انہیں بیچ مانی ہے اس سے اگر 30-40% بیچ تو اگر سکیم کھلتی ہے اور آپ نے جیسے کہ لوگوں نے redemption request ڈال دیا تو NAV کے اثر کیونکہ پرائیسنگ میچے آئی ہے تو اثر ہونے والا ہے اور fund house کے بات کوئی چوئیس نہیں ہے جو بھاو میں پیسے ملیں گے اپنے bonds بیچ کھائیں گے اسے بیچیں گے اور وہ unit holder کو واپس دے دیں گے تو yes اگر distress sell ہونے والا ہے تو selling pressure آنے والا ہے سیلنگ pressure آتے ہی انہیں گری دی تو یہ discussion جب سے چل رہا ہے yes وائننگ up کے لئے کرنا بیٹر ہے لیکن شاید ریالائزیشن بیٹر ہوگا اور اگر آپ no کرتے ہیں اور scheme open up ہوتی ہے تو ہو سکتا کہ آپ پر اختان کافی حد تک آپ کے investment پہ ہو بہت ہی عجیب سی situation ہے یہاں پر نیویشک کے لئے آگے کواہ پیچھے کھائیے وقت زیادہ لگ سکتا ہے لیکن وہاں پیسے واپس ملنے کے چانسز ہیں جتنا لگایا اٹلیس اتنا اور دوسری طرف کھل جائے scheme اور پیسے پھر آپ نے جتنا لگایا اس سے کافی کم لینے کو تیار رہے اگر نیویشک تو چلی اگلی سوال یہاں پر اکشے ہمارے ساتھ ہے پون لائن پر اکشے بتائیے کیا جاننا جاتے ہیں جانو چلی جانو دوسری اپنی تکین اپنی دوسری موسیقی اکنی ہم تکین اگر اچھا دوسری اپنی اپنی چیلی اپنی دوسری اچی اکنی حتی اپنی اپنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو کاروی کے بارے میں جو نیگیٹیو خبریں آپ کو سننے کو ملی ہیں اس کا ایمپیکٹ کچھ آپ کے نیویش پر تو نہیں ہوگا کاروی کو لے کے خبریں ہمیشہ ہر کچھ وقت پر بہت اچھی بہت پوزیٹیو خبریں نہیں آتی ہیں اور نیویشہ کے من میں اس نام کے ساتھ بھی ایک در سا بیٹ جاتا ہے اب کیونکہ کاروی صرف سٹاک بلوکنگ میں نہیں ہے اس کا بہت سارا دوسرا کام بھی ہے تو جہاں جہاں وہ نام آتا ہے ہرش وہاں وہاں نیویشہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے بتائے اس معاملے میں کیا اکشہ کا جو ڈر ہے وہ واجب ہے یا پھر انہیں ڈرنا نہیں چاہیے اوگل اکشہ آپ کو میری نظر میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کاروی دیکھیں ایک نپس کے لئے صرف سی آرے ہے PRA مطلب Central Record Keeping Agency which means ki جو transactions آپ کا NPS میں ہو رہا ہے اس کا records جو ہے وہ کاروی رکھ رہا ہے اس کے پاس وہ record رکھتے دیں آپ کا جو investment ہے وہ آپ کا pension fund manager manage کر رہا ہے جو بھی آپ نے pension fund manager چون رکھا ہے وہ اس کو پیسے وہ manage کر رہے ہیں یہ صرف record رکھ رہے ہیں اگر میں mutual fund پارلان سے بات کروں تو mutual fund میں cams ایک رجسٹرار ہے اور کاروی بھی رجسٹرار ہے جو آپ کے پیسے جمع کیے ہیں وہ مان لیے ایکس پیس ہے mutual fund میں جمع کی ہیں وہ fund house وہ پیسے کو manage کر رہا ہے اس کا جو transactions ہے وہ processing آپ کا کاروی بھی کر رہا ہے cams بھی کر رہا ہے تو پیسے آپ کے mutual fund کے پاس ہے اسی طرح آپ کے پیسے جو ہے وہ pension fund manager کے پاس ہے کاروی سے بھی record keeping agency ہے تو مجھے نہیں لگتا آپ کو درنے کی کوئی بات ہے بنے رہے کوئی issue نہیں ہے کیونکہ record keeping agency میں کچھ دکھتر چل رہی ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے وہ ان کی بروکنگ آم میں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے آپ کو گھبرا کے آپ کا NPS account shift چینج کرنا چاہے نایت کھولنا چاہے ایڈوٹنگ درے رہا ہے چلیے یہاں پر اکشے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ اپنا نیویش آرام سے جاری رکھ سکتے ہیں وقت تک چھوٹے سے break break کے بعد کچھ اور سوال لیں گے جب آپ دینے کی کوشش ہم پوری کریں گے بنے رہیے mutual fund help line کے ساتھ mutual fund help line میں اکبر پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آج آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ہمارے ایکسپرٹ ہرشوردن رونگٹا اگر سوال لیتے ہیں بی کے چودری جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چودری جی نمستے کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا سوال ہے سر میں ابھی بیگلو سے بول رہا ہوں جی اور میں نے کچھ inquiries یہ آپ کے business پر بھیجی تھی جی سر اور advice آپ basically balanced advantage fund میں آپ کا نیویش ہے اور آپ اس کے monthly dividend سے کافی خوش ہے اور آپ equity اور hybrid equity fund ان دونوں سے switch کرنا چاہتے ہیں اپنا پیسہ بی اے ایف میں رائٹ سر correct اور دو option آپ سامنے رکھے ہیں دونوں option میں کیا بہتر ہوگا یہ جاننا چاہتے ہیں ہرش ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے بتائیے کہ ان کے جو دو بکلپ انہوں نے دیکھے ہیں کیا سلا دیں گے کس کے ساتھ جانا چاہیے کس میں زیادہ فائدہ یا کم نقصان ہے چودری جی نے کیا بھیجا ہے کہ ان کا جو investments balance advantage fund میں ہیں اسے بہت خوش ہے کیونکہ monthly dividend آرہا ہے جو ان کا کام اس سے نکل رہا ہے وہ انہیں اچھا لگتا ہے ان کا باقی جو investment وہ ہے equity fund میں اور ایک hybrid equity fund تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوچ کر کے balance advantage میں کر لیں تو ایک option ان کا جو تھا کیا میں ابھی کا بھی پورا assets switch کر لوں کی ایک دوسرا option یہ ہے کی میں equity fund اور hybrid کا بھی redeem کر لوں جب market گرے گا تب میں بیٹس میں switch کروں چودری تھی میرا suggestion آپ کو یہ ہے کیونکہ آپ balance advantage fund میں رہنا چاہتے ہیں اور وہاں سے آپ کو جو investment آرہا ہے جو return آرہا ہے وہ آپ بہت کمپوٹی بل ہے تو میرا suggestion ہے کہ option one جو آپ نے چھوز کیا ہے کہ آپ ابھی کا بھی پورا switch کر لیں تو وہ آپ کے لئے better ہوگا جو دوسرا option آپ نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ میں equity fund سے اور hybrid equity سے redeem کر لوں ابھی اور جب market گرے گا تب میں invest کروں تو یہ کیا ہے یہ ایک exercise simply اور کچھ نہیں بٹھتے timing کا market والی بات ہوگی کیونکہ آپ کو لگتا ہے market بہت سوچا ہے اب میں redeem کر رہا ہوں جب market نیچے آئے گا کیا اگر market نہیں آیا تو سوچا کریں گے آپ ویچ کرتے رہ جائیں گے کہ میں واپس investment کب کروں اور آپ کبھی بھی یہ decision لے باقی viewers کے لئے بتا دوسوا کہ یہ ضروری ہے سمجھنا کیا آپ کا intent کیا ہے مال لیجے کہ اگر یہ switch کرنے کا option switch کرنے کا موقع نہیں ہوتا مطلب وہ کہتے کہ یہاں کچھ ٹھیک ہے تو کیا وہ equity fund اور hybrid equity fund سے redeem کر market کے level کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں یہ سوال کیونکہ market کا کوئی بروسہ نہیں کئی لوگ بل رہے all time higher which is of course the case لیکن ہو سکتا ہے نیا bottom بھی ہو تو آپ long term investor ہیں any case time queue کرنا آپ switch کر لیجے immediately from equity fund and fund okay چودری جی آپ کو یہ صلاح ہے کہ آپ کا first option تھا کہ میں دوران directly switch کر لوں ہرش کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک میں نویش بند کر کے پیسے نکال رہے اور دوسرے میں نویش کر رہے ہیں تو taxation کے angle سے دیکھ لیجے کا calculation وہاں پر دھیان دینے والی بات ہوگی اور یہاں پر سوال جواب فیلحال اتنا ہی روح کرتے ہیں ہمارے خاص segment fund نامہ کی طرف اور fund نامہ میں اس ہفتے ایک ایسے category fund کی بات ہو رہی ہے جس پر آپ کے سوال ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہیں sectoral fund ہر کسی کے پورٹفولیو میں کوئی نہ کوئی sectoral fund ضرور ہوتا ہے آج کل کیوں ہوتا ہے یہ ہمیں ریٹیل نیویشہ کے پورٹفولیو کا حصہ ہونا چاہیے یا پھر نہیں ہونا چاہیے پورٹفولیو ہر سیکٹر کا ریپرزینتیش ہوتا ہے بائنکنگ فارما آئی ٹی ایپ 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 سیجی کنسٹرکشن سب طریقے کے سوڑا سوڑا ریپرزینتیش ایک ڈیویشہ فنڈ میں ہوتا ہے ہم دیکھتے کہ ایک پٹیکولر سیکٹر چلنے والا ہے بائنکنگ میں بہت اچھا سیکٹر فنڈ اپنے پورٹفولیو میں جوڑنے کا مقصد اب جوڑنے سے پہلے آپ کو سمجھ نا ہے تین پاتو کو دم کلیرلی دھیان رکھنا ہے کہ اگر کوئی سیکٹر فنڈ میں جا رہے ہیں تو یہ بہت کلیرلی رکھی ہے اپنے مائنڈ 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 سیکٹر کرتی اس کی پروفیٹ کانا سے آتی سب آتی یہ سب چیز اپنے سیکٹر فنڈ میں جمع مک کریے پیسے آپ اپنے سیکٹر فنڈ اپنے سیکٹر فنڈ سکتے ہیں پہلی چیز دھیان میں رکھنے کی بات ہے کی کیا میں اس سیکٹر کی ورکی خود سمجھتا ہوں پورپلو میں جوڑ رہے تو بہت غلط بات ہے فارما آئی ٹی آج کی تاری میں دیکھیں گے بہت اچھے ریٹرن فارما اور آئی ٹی نے دیا ہے ہم اب یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ فارما میں دیکھو اچھا ریٹرن دیا اب مجھے فارما میں سیکٹر فرنڈ سیکٹر فرنڈ سیکٹر فرنڈ سیکٹر فرنڈ چلے گا اگر سیکٹر چل چکا ہے تو اس کا 50% 60% ریٹرن آپ دیکھ رہا ہے اور اب ہی تو سیکٹر مکلنے کا ٹائم آگیا کیونکہ سیکٹر میں ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اور تب ہی انہوں نے 50% ریٹرن دیا اور اب تب ہی آپ دیکھ تی فرش ان وی سیکٹر فرنڈ سیکٹر فرنڈ سیکٹر فرنڈ کبھی بھی فرنڈ دیکھنا چاہیے ان فرنڈ چیز ہم فرنڈ کی ہسٹری دیور فرنڈ میں کہتے ہیں کہ پاس 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 دیا ہے انہوں نے کیسا پاس فرنڈ دیا یہی چیز آپ سیکٹر فرنڈ میں بلکل نہیں کر سیکٹر فرنڈ ہو چکا ہو گا نکلنے کا ٹائم آگیا اس میں پاس ریٹرن دیکھ کبھی بھی کوئی بھی سیکٹر تیسری پوائنٹ جو آپ کو دھیان رکھتی ہے کہ سیکٹر فرنڈ میں جمع کرنے پیسے تو آپ یہ مان سیکٹر میں کچھ اچھا ہونے والا ہے جب وہ اچھا ہو جائے تب اس میں سے آپ کو نکل بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ اس سیکٹر میں زندگی بھر بنے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک option وہ بھر بھر ہم ہمیشہ ایک extra alpha ڈھونڈ کی کوشش تھی تو banking reform کو آنے مالے مان لی جی بھر ایک دوسری میں بھر چاہیے تو یہ 3 چیزیں آپ کو بہت دھیان میں رکھنی ہوگی جب آپ ٹیک سیکٹر فرنڈ ان رہے اور اگر 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 تین تینوں چیز آپ کر سکے تو ہی سیکٹر فنگ میں کریں نہیں کر سکتے تینوں چیز تو پھر آپ ایک ڈائیورٹیفائیڈ fund is much better than option تو ایک بات بتائیں کہ کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں جس کو evergreen سیکٹر کیا سکتے ہیں جہاں پر یہ جو اٹھا پٹک ہے یا پھر کچھ وقت کے لیے کچھ تیزی آتی ہے پھر وہ تھوڑا سلو پڑ جاتا ہے ان سب چیزوں کا اثر نہ پڑتا ہو میرا پرسنل ایسا ایک سیکٹر ضرور ہے جو میں خود بھی invest کرتا ہوں اور advise بھی یا suggest بھی کرتا ہوں تو FMCG میرا ماننا ہے کہ FMCG جو سیکٹر ہے وہ evergreen سیکٹر ہے ہماری انڈیا کی growing earning income والی group ہے young middle class ہے تو اس میں اور اس میں minimum government intervention ہے پینڈامیٹ کے lockdown بھی لیکن سرکار نے انشور کہ لوگوں گھر میں FMCG پروڈکٹ آتے رہے اپنے آناچ پانی تیل سابون بسکٹ کھانے پینے کا آئیٹم یہ چلے recession ہو نہیں ہو تو مجھے لگتا ہے wealth creation point of view ایک FMCG سیکٹر مجھے پرسنل ہی اچھا لگتا ہے اور ایک evergreen سیکٹر ہے اور یہ ہم سب سمجھتے بھی ہم سب consumers ہیں لیکن آپ کچھ ہی کہ سیکٹر سے لگتا ہے کہ یہ evergreen سیکٹر میں آتا ضرور بہت بہت شکریہ ہرش آج سبھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور آپ کو اپنے سوال آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے سوالوں کے جواب ہم دیں تو آپ کو اپنے سوال ہمیں بھیجنے ہے سوال جہاں بھیجنے ہے وہ ڈیٹیل ساپ کی سکرین پر ہے سوال جب بھی لکھتے ہیں تو نام اور صحیح نمبر ضرور دے تاکہ آپ سے ہم بات کر سکے فلحار کے لیے شو میں اتنا ہی بنے رہی ہے زی بزنس کے ساتھ نمسکر موسیقی